نیب ترامیم کیس میں چیف جسٹس عمر عطابندیال کی جانب سے ریٹائرمنٹ سے قبل شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر جاری کرنے کے فیصلے کے بعد جہاں ایک طرف نواز شریف کی وطن واپسے کا شدول ایک بار پھر متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے وہی ترامیم بارے محفوظ کیا گئے فیصلے نے سیاسی ایوانوں میں بھی حل چل مچا دی ہے چونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے تمام نیب ترامیم کلدھم قرار دیے جانے کے بعد جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے وہیں پی ٹی آئی قائدین بھی نیب کی زد میں آ جائیں گے روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کی مطابق نیب ترامیم کیس کی وجہ سے ایک بار پھر نواز شریف کی واپسی کا شدول موقع ہونے کی افواہیں گرم ہیں واضح رہے کہ پچھلے ڈیر دو برس کے دوران متدد بار نون لیگ کی قائد کی واپسی کی خبریں چلیں جو درست ثابت نہ ہو سکیں کہا گیا تھا کہ اکتوبر میں نواز شریف کی واپسی ہو جائے گی انہوں نے حتمی تاریخ تو نہیں دی تھی تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق پندرہ اکتوبر کو نواز شریف کی پاکستان واپسی کا پروگرام تیہ ہوا چونکہ اس بار نواز شریف کی واپسی کا اعلان خود پارٹی صدر اور ان کے بھائی شہباز شریف نے کیا اس لیے اسے یقینی تصور کیا جا رہا تھا تاہم لندر میں موجود شریف خاندان کے قریب ذرائع کا کہنا ہے کہ فی الحال نوے فیصد اس فیصلے پر عمل درامت کا امکان ہے یعنی سو فیصد اب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پندرہ اکتوبر تک نواز شریف پاکستان پہنچ جائیں گی اس کا سبب نیب ترمیم کیس کا محفوظ کیا جانے والا فیصلہ ہے ان ذرائع کے بقول اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کیا فیصلہ سناتا ہے آیا وہ نیب قوانین میں کی گئی ستائیس ترمیم میں سے کچھ کو ختم کرتا ہے یا تمام ترمیم کو ہی کل ادم قرار دے دیتا ہے قصہ مقتصر فیصلہ سامنے آنے کے بعد ہی نواز شریف کی واپسی کے لیے حتمی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا تاہم یہ بھی خارجہ سے امکان ہے کہ بعد اکتوبر سے بڑھ کر نومبر کے پہلے ہفتے یا اس سے بھی آگے چلی جائے اس کا انحصار سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہے ذرائع کے بقول پہلے نواز شریف کی واپسی کے لیے چیف جسٹس عمر عطابندیال کے ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا جو سولہ ستمبر کو رخصت ہو رہے ہیں اس لحاظ سے نواز شریف کو ستمبر کے اواقر میں بطن واپس آنا تھا لیکن پھر نون لیگی قیادت کو سنگن ملے کہ چیف جسٹس عمر عطابندیال ریٹائرمنٹ سے پہلے نیب ترمیم کیس کو نپٹانے کا فیصلہ کر چکے ہیں لیگی قیادت کے خیال میں ان کے قائد سمیت دیگر پارٹی رہنما اس فیصلے کی ضد میں آ سکتے ہیں چنانچہ تیہ کیا گیا کہ واپسی کی حتمی تاریخ یا ٹائم ٹیبر ترطیب دینے سے پہلے نیب ترمیم کیس کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا جو اب محفوظ کیا جا چکا ہے اور یقینی طور پر سولہ ستمبر سے پہلے سنا دیا جائے گا منگل کی روز سمات کے دوران چیف جسٹس پاکستان عمر عطابندیال نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہا تھا میری ریٹائرمنٹ قریب ہے اس سے قبل فیصلہ سنا دیا جائے گا لندن میں موجود ذرائع نے یہ دلچسپ انکشاف بھی کیا کہ حکومت کی مدت پوری ہونے کے فوری بعد شہباز شریف اور عصاق دار کے پاکستان چھوڑ جانے کی ایک وجہ سپریم کورٹ میں زیر سمات نیب ترمیم کیس کے علاوہ ایک اور کیس بھی تھا ذرائع کے بقول اقتدار کے خاتمے کے بعد شہباز شریف خاص طور پر سپریم کورٹ میں زیر سمات بعض کیس کے حوالے سے خود کو غیر محفوظ تصور کرتے تھے ادھر نون لیگ کے کارکنان پریشان ہیں کہ ایک ایسے موقع پر جب موجودہ مہنگائی کا سارا ملبا سبک دوش اتحادی حکومت پر ڈالا جا رہا ہے تو اس کا دفع کرنی کے بجائے سابق و زیر آزم نے لندن میں ڈیڑے ڈال لیے ہیں اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہے کئی پارٹی رہنوما بھی اس پر ناراض ہیں کہ عوامی غصے کا سامنا کرنے کے لیے انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا ذرائع کے مطابق لندن میں قیام پذیر نواز شریف کو تو صرف ایک نیب ترمیم کیس کی ممکنہ فیصلے سے خطر کیبو آ رہی ہے شہباز شریف اور اس آگڈار دو کیسی سے خوف زدہ تھے اس لیے دونوں نے اقتدار کا خاتمہ ہوتے ہی ملک چھوڑنے کو ترجی دی ان کا خیال تھا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے چیف جسٹس پاکستان عمر اتابندیال پنجاب میں چودہ مئی کو الیکشن کرانے کے حکامات کی حکم ادولی پر کوئی ایسا غیر متوقع فیصلہ سنا سکتے ہیں جس کی ضد میں وہ دونوں آ جائیں کیونکہ بطور وزیر آزم اور وزیر خزانہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت چودہ مئی کو صوبے میں الیکشن کرانے کی زیادہ ذمہ داری ان کی بنتی تھی لیکن اس حوالے سے شہباز شریف اور اساقڈار کے خدشات بظاہر بے بنیاد نکلے کیف جسٹس کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے بینچ نے اپنے اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی تاہم اس حوالے سے کوئی تحریری فیصلہ اب تک جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی ایسا اندیا دیا ہے کہ وہ فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف کوئی ایکشن لے گئے واضح رہے کہ نیب قوانین میں کی گئی ستائیس ترمیم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پچاس کروڑ روپے کی کرپشن سے نیچے کا کیس نیب میں نہیں جائے گا اگر یہ ترمیم سپریم کورٹ ختم کر دیتی ہے تو شہباز شریف کے ایسے تین سے چار کیسز دوبارہ نیب میں آ جائیں گے جو پچاس کروڑ سے کم مالیت کے معاملے کی وجہ سے نیب کے دائرہ کار سے نکل گئے تھے ان میں رمضان شگر مل کیس چودہ سو کنال سرکاری ارازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ سے متعلق کیس اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق ایک کیس شامل ہے جبکہ وزیر آزم کے تیارے کے غیر قانونی استعمال سے متعلق انکواری بھی اس کے خلاف نیب میں کھل سکتی ہے اس طرح زیٹی بھی الکے سی ای او کی غیر قانونی تقروری کے حوالے سے سابق وزیر خزانہ اساقڈار کے خلاف تحقیقات نیب کے دائرہ اختیار میں آ جائیں گی یہی نہیں کہ نیب ترمیم کے خلاف ممکنہ فیصلہ آ جانے کے خوف سے صرف نون لیگی پریشان ہیں پیپرز پارٹی میں اس سے بڑھ کر حل چل پائی جاتی ہے اس کیس کی گزشتہ سمات کے موقع پر ترمیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی جو رپورٹ نیب نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی ان میں سابق صدر عاصف زرداری ان کے قریب ساتھی انور مجید اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید منظور قادر کاکا جالے ایکاؤنٹس کیس کے مرکز ملزم حسین لوائی اور دیگر کے نام بھی شامل تھے اگر سپریم کورٹ نیب کی تمام ترمیم کو کل ادم قرار دے دیتی ہے تو پھر اس کی ضد میں عمران خان اور ان کی حلیہ بشرا بی بی سمیت تحریک انصاف کے دیگر کئی رہنما بھی آ جائیں گے بعض قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ شاید نیب کی تمام ترمیم کو کل ادم قرار نہ دے تاہم اس وقت سب کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا